تو اگر کہیں موجزہ آ بھی گیا ہے اور زندگی نے ایک رخ بدل لیا ہے حالات تھوڑے سے آسان ہو گئے ہیں پھر شروع ہو جائے گا آپ فیصلہ لیں گے پھر بھی شروع ہو جائے گا فیصلہ نہیں لیں گے تب بھی شروع ہو جائے گا ابھی کبھی میں سوچتا ہوں اس چیز کو کہ شاید جو لوگ اس طرز کی زندگی نہیں جی رہے ہوتے ہیں جس میں قوم کی خدمت ملک کی خدمت وقف ہوئے میں صبح شام کام کر رہے ہیں دین کے گلبی کی محنت کر رہے ہیں ہمارے حکومتوں کے استحقام کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کے عروج کی بات کر رہے ہیں ان کی لائف جو ہے وہ زیادہ پرابلم میں ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو القائدون ہیں ان کی لائف میں کوئی ایسی کوئی بات ابھی جو کسی بھی ایکٹیوزم اور تحریک کا حصہ نہیں ہے گھر میں اس کے بچے کو کوئی بیماری آ رہی ہوگی کسی کی بچی کی آنکھ کا مسئلہ میں نے دیکھا بھی کسی کی کوئی مسئلہ ہے کسی کی بیوی کا مسئلہ ہے ہر انسان کو اس کے دومین میں اللہ عزماتا ضرورت ہے جب اللہ جو ہم چاہرے ہوتے ہیں ہمیں جو زندگی دنیا میں ملتے ہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق بندے کو چھوڑ دیا اللہ عذاب کے لئے ہم اس دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تینشن نہ ہو ہمیں سٹریس نہ ہو ہمیں بلائے نہ ہو ہم پہ عذاب نہ ہو ہمیں منٹل ریلیکسیشن ہو ہمیں کوئی پریشر نہ ہو ہمیں ڈر نہ ہو ہمیں خوف نہ ہو ہمیں جو ہے وہ جیلے نہ ہو ہم پہ فاقہ فاقہ نہ ہو یہ سب چیزیں تب ختم ہو جائیں گی جب آپ کو اللہ نے سیلیکٹ کر لیا ہے کہ بھئی اب اس کی ڈھیل چھوڑ دو اسے جہنم میں جانے دو قدیز کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جو جنت دیکھ کے ہو جو جہنم دیکھ کے اور مجھے بتاؤ جنت کیسی ہے جھنم کیسی ہے جبریل علیہ السلام نے کہا جنت کا رستہ تو ایسا ہے مجھے لگتا ہے سارے ہی چلے جائیں گے بہت آسان ہے اور جھنم کا رستہ تو اتنا مشکل ہے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جائے گا ہی نہیں اللہ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا اس کو ریورس کر دو کانٹے بھی جا دو جنت کی رستے مشکلات کے پہاڑ ڈال دو آنڈیاں اور توفان ڈال دو کرب و غم و ہم کے شک شباد کے جو ہے وہ شک شباد کی بلائیں ڈال دو رستے جنت کے رستے کو اتنا مشکل ہے جہنم کے رستے کو آسان کر دو مقمل ڈال دو اسائشن ڈال دو سکون ڈال دو حرام ڈال دو فیملیوں کے سکون ڈال دو جسمانی سکون ڈال دو اسو ریلیکس کرو اسو اب دیکھ کے اور جنت کیسی ہے جہنم کے جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے تو لگتا ہے اللہ سب کے سب ہی جہنم میں چلے جائیں گے اتنی آسان ہو گئی ہے اور جنت میں مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جائے گا یہ تکلیفوں کا رست ہے تو جس تکلیفوں سے ہم سکون چاہ رہے ہیں اگر وہ زندگی میں نہیں ہے نا یہ ٹینشن کی بات ہے اگر رستے رکے میں ہیں معاملے تنگ ہیں اور پانی رستانی بنا رہا تو کم سے کم اس پہ ایک یہ سکون تو ہے نا اللہ راضی ہوگا انگر اللہ تکلیف دیتا ہی اپنے قریبیوں کو اللہ عزماتا ہی اپنے قریبیوں کو جس کو اللہ نے نہیں دینا ہوتا نہ کچھ آخرت میں دنیا میں اللہ جس کو صفتہہ دیتا ہوں جس کو صفتہ دیتا ہے جس کم اس پہ، یا نمی تو سکون ڈیوہ جس کو صفتہ دیتا ہے جس کم اس پہ واقعاً جس کو صفتہ دیتا ہے جس ڈیوہ